گورتی فیٹنگ کرنے کا بہت آسان طریقہ بتاؤں گا ویڈیو کو پورا دیکھیں گا یہاں پر یہ دیکھیں اس کا مجھے منٹ دیکھ لینا کہ آپ کو چیشٹ کتنا رکھنا یہاں پر میں 33 انچ چیشٹ اس کا رکھوں گا اور آرم ہول بہت ضروری چیک کرنے کا کیونکہ یہاں پر آرم ہول بہت کم آ رہا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کا آرم ہول صحیح آ رہا ہے تو بینہ بازو کھولے ہوئے فیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پر لمبائے بھی چھوٹا کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو جو آرم ہول جو کم آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے بازو نکالنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اگر بازو نہیں نکالو گے تو آپ کا آرم ہول ٹیٹ ہو جائے گا اور اس طرح سے رکھ لینا ہے اور یہاں پر اپنے مجھرمنٹ جو 6.6 انچ پر آپ جو لمبائے رکھتے ہیں آرم ہول کا اتنا رکھنا ہے اور جو 33 انچ جو چیشٹ آتا ہے یہاں پر تھوڑا سا ایک انچ بڑھا کے رکھنا ہے اور ایک سیدھا لائننگ دینا ہے جیسے کہ آپ سوٹ جیس طرح کٹنگ کرتے ہیں اس طرح سے اور یہاں پر گولائی کا نسان دینا ہے اور یہاں پر مجھرمنٹ کے دیکھ لینا ہے آرم ہول کا یہ دیکھئے آرم ہول صحیح آ رہا ہے 7 انچ اور اسی میں پھر کپڑا کٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھئے بازو کا کپڑا 20 سنٹر میں نے ایک کٹ لگا دیا ہوں اور یہ سوٹ کا جو تیرا ہے جہاں پر سلائے لگتا ہے وہ سلائے اور یہ کٹ دونوں ایک ساتھ ملا کی یہاں پر ایک سیدھ میں سب سے پہلے میں سلائے لگاتا ہوں اس طرح سے کورتیاں فٹنگ کیجئے گا تو بہت آسان طریقے سے فٹنگ ہو جاتا ہے یہ دیکھئے ایک سیدھ میں سلائے لگ گیا ہے اور وہی جو تیرا کے سیدھ سے دوسرے حصے میں سلائے لگا لینا ہے اس طرح سلائے لگانے سے جو بازو کا جو کپڑا ہے دونوں طرف برابر سلائے ہوتا ہے اور یہاں پر اور ایک چیز دھیان دیجئے گا یہ دیکھئے دو انچ دونوں سیٹ پہ میں نے مائنس کر لیا ہوں اور جو نیسان لگا ہے اسی میں چیک کر لینا ہے کہ کتنا آ رہا ہے تو اس میں سترہ آ رہا ہے تو ہم کو سترہ سے کم رکھنا ہے یہ دیکھئے دوسرا میں نے نیسان لگا کے چیک کر رہا ہوں یہ دیکھئے ساڑھے سولو یا پونو سترہ آنا چاہیے اور یہاں پر یہ کمر کا نیسان نکال لینا ہے تیرہ کے سامنے سے رکھنا ہے اچھی ٹیپ کو اور یہ ہیپ ہے یہ کمر ہو گیا یہ کمر کا نیسان ہے اور یہ ہیپ کا میجرمنٹ نکال لینا ہے دوسرا سیٹ میں سیم اسی طرح نیسان لگا لینا ہے اور یہاں پر ڈھائنچ پر نیسان لگانا مائنس کر دینا ہے کپڑا کو ڈھائنچ اور یہاں بھی ڈھائنچ مائنس کر لینا ہے اور بیچ میں دیکھنا کتنا رہا ہے یہ دیکھئے 40 انچ آ رہا ہے اور یہاں بھی ایک سیٹ سے مائنس کر لینا ہے کپڑا کو دوسرا سیٹ میں سیم اسی طرح مائنس کر لینا ہے اور بیچ میں دیکھنا کتنا آ رہا ہے تو دیکھئے یہاں پر کم آ رہا ہے تو سترہ انچ میں یہاں پر رکھوں گا اور جو پہلے نسان لگے اسے کٹ کر دینا یہ ہو گیا آپ کا ہیپ سترہ انچ اور جو مہری کا مجرمنٹ اپنے حساب سے رکھ لینا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے سلائے لگانا ہے اگر آپ کورتی فٹنگ کر رہے ہیں اور آپ اس طرح سے بینہ بازو کھولے ہوئے سلائے لگاؤ گے تو آپ کا پروپر فٹنگ نہیں آئے گا اس لئے جو میں طریقہ بتا رہا ہوں اگر آپ کا آرمہول صحیح ہے تو آپ اس طرح سے سلائے لگا سکتے ہیں بینہ بازو کھولے ہوئے اور اگر آپ کا آرمہول کم ہو رہا ہے تو آپ کو بازو نکال کے کٹنگ کر لینا ہے اور پھر سلائے لگانا اس طریقہ سے آپ فٹنگ کیجئے گا تو آپ کا کورتی بہت اچھی طریقے سے فٹنگ ہوگا اور یہاں پر کپڑا کم رکھنا ہے یہ دیکھیں اس جگہ پہ اور جو نیچے کا جو بورڈر ہے اس کو کٹ کر کے نکال دینا جتنا لنبا ہے سیم اسی میں کٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو بورڈر ہے اور جو گورتی کا کپڑا ہے اسے برابر رکھنا ہے اور یہاں پر جو تھوڑا سا مارجنگ ہے جو ایمبروری وارک دیا ہے جو لیس پٹی جیسا اس کو اندر کے طرف کپڑے کو موڑنا ہے اور یہاں پر سلائے لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اٹیچ ہو جائے گا اور جو ایشٹرہ کپڑا ہے اسے کٹ کر کے نکال دینا ہے اور یہاں پر جو دامن آپ سلائے کیجئے گا تو یہاں پر اس کا آستر دیا ہوا ہے تو آستر میں سب سے پہلے میں سلائے لگا دیتا ہوں تاکہ جب ہم سلائے لگائیں تو آستر ادھر دور کھس کے نہیں یہ سلائے چاروں طرف لگانا ہے اس کے پاس سلائے لگانے کے بعد اسے کٹ کر دینا ہے اگر آپ کا ہیپ کا مارجنگ زیادہ رہے تب ہی اس کو کٹ کرنا ہے اگر ہیپ کا مارجنگ آپ کا کم رہے تو اس کو کھولنا پڑے گا یہ حصے کو اور پھر پریس سے اس کو فریس کر کے پھر اس کو موڑ کے سلائے لگانا پڑے گا تو اس میں زیادہ ہے اس لئے میں کٹ کر دیا ہوں اور یہاں پر پھر موڑ کے سلائے لگا لینا ہے دامن میں اگر آپ کا چاک فریسنگ نہیں ہوگا وہ بھی اچھا نہیں لگے گا دیکھنے میں اس لئے چاک میں سلائے لگانے اس سے دھیان دے جائے گا کہ بڑھیاں سے چاک بنے یہ دیکھیں اور جو پیچھے ساٹ کا جو پلہ ہے اس کو بھی کٹنگ کر لینا ہے اور یہاں پر موڑ کے بھی سلائے لگا لینا ہے تاکہ وہ فرنٹ کا کپڑا اور بیک کا کپڑا برابر ہو جائے یہ دیکھیں کورتی فٹنگ ہو چکا ہے اور میجرمنٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ساڑھیں سلو انچ مطلب تیتیس انچ پرو پر آ رہا ہے اور یہ فورٹین انچ آ رہا ہے جتنا میں نے رکھا تھا سیم اتنا ہی آ گیا ہے اور اس کورتی کا فنسنگ آپ دیکھ سکتے کتنا بڑھی ہاں آیا ہے یہ اشتر والا کورتی تھا اور آپ اس طرح سے آپ کورتی بہت آسانی طریقے سے فٹنگ کر سکتے ہیں امید کرتا ہے